حضرت امام حسن حسین کھڑے ہوئے نے اوکاشا اسی نبی دے نواسیاں اسی نبی دے پتران تُسانو مار لے تُسانو مار لے لیکن جناب والا حضرت اوکاشا کہندے نے میں سرکار کھل بدلہ لینے میرے نبی نے دو ماشداد یا نو کھلے بٹھایا حرمایہ سے آبا بے جاو اے میرا تے اوکاشا دا معاملہ ہوئے میرے نبی دی بار گھا دے اندر اونا حضرت اوکاشا یرد کر دے نے سونے آہا یہ دو میرے نو چھڑی لگی سی او دو میرے پتندے کپڑا بھی کوئی نہیں سی صحابہ پھر تڑب گئے اوکاشا کہندیاں کھل نہ کرنا ہے پیار اوکاشا کہندیاں کھل نہ کرنا ہے پیار تُس سرکار کھل بدلے لے گا جنان دی وجہ تو ماں نو عزت ملیے جنان دی وجہ تو باپ نو عزت ملیے جنان دی وجہ تو پچیا نو عزت ملیے جنان دا صدقہ سانو عزت ملیے اللہ دا حبیبے اللہ دا یارے اللہ دا رسولے جنان دا صدقہ رب نے کائنات بنائیے کہ اونا پھلو پدلہ لمیے گا حضرت اوکاشا کہندے میں میں پدلہ لہنے پر میں پدلہوں میں لہنے جن جے جناب والا میں نو چھڑی لگی سی وہ تو میرے پتندے کوئی کپڑا بھی مجود نہیں سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام میرے قریم نبی نی بزمے جا کے رہنا لیو ان میرے نبی نے اینج جناب والا اپنا کپڑا ہٹایا اپنی کمیز اٹھائیے حضرت اوکاشا نے چھڑی دور سٹ گے میرے نبی دے مہرے نبو عدابو سالیل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت خراب ہوئی میرے آقا صحابہ دے سے آرے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے میرے حضور نے فرمایا بعض اوبار میرے آقا نے درست دیتا فرمایا صحابیوں دین مکمل ہو گیا ہے دین مکمل ہو گیا ہے میرے آقا نے فرمایا فرمایا صحابیوں تو آٹھے بچو جن نے کسے نے میرے کوئی بدلہ لینا ہوئے لینا ہوئے جن نے میرے کوئی بدلہ لینا ہوئے لینا ہو سرکار نے ایک دفعہ کھیا دوسری دفعہ کھیا تیسری دفعہ کھیا جیدو تیسری دفعہ سرکار نے فرمایا حضرت اکاشا کھڑے ہوئے حرد کی تھی سونے میں تو آڑکل بدلہ لینا ہے آقا فلان ٹائم تھے فلان جگہ تھے تو آڑکل منو چھڑی لکی سی آقا میں وہ بدلہ لینا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سارے حضرت اکاشا نو اکاشا کینے دیں گلنا کرنا ہے اس سونے کھل بدلہ لینا ہے جنہا صدقہ سانو عزتہ ملیانے ساڑے ہاں ماپیانو عزتہ ملیانے تھوڑا کھل بدلہ لینا ہے حضرت اکاشا کہنے میں بدلہ لینا ہے منو چھڑی لگی میرے کریم آقا نے فرمایا حضرت بلال نو فرمایا جاؤ سیدہ زہرہ دے اچھڑی پئی ہوئیے جاؤ اچھڑی لے کے آؤ اور اکاشا نو دو تاکہ اکاشا میرے پلو بدلہ لینا ہے آج اسی کسے نو مار بھی لینے ہیں باچو مافی مانگ دیں ہم ساڑے چاکڑوں دیئے حضرت بلال نو اسی مافی مانگ دیں اسی دے چھوٹے ہو جاں مانگ دیں میں جناب اللہ مافی مانگ دیں اللہ دیار نے کوئی ہے حضرت تو بڑا کو عزت اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت بلال گئے چھڑی لے کے واپس آئے سیدہ ظاہرہ پاکنو پتا چلیا آقا حسنو پیجیا آقا حسینو پیجیا فرمایا جاؤ خود کھا لے آجے پر نانے جان نہ دے آجے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت بلال کاشا کھڑے ہوئے دے آمدے نے سونیا میں بدلہ لینہ میں سڑی لکی سی میں تو آٹے پر بدلہ لینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا پلہ آقا جی سونیا حکم آوے فرمایا جاؤ فاطمہ کھلو چھڑی لے گیا وہ حضرت بلال چھڑی لے ناسے گئے سیدہ ظاہرہ پاکنو پتا چلیا حسنو پیج دیتا حسینو پیج دیتا اے حسین جنیاں چھڑیاں کھانیاں ہونیاں ہو دکھا لیا جے پر نانے والے جان نہ دے آجے اے در جناب والا سارے صحابہ بول کے حضرت اکاشا نو کہیں دے نے اکاشا جنہ مار نای سانو مار لے حضرت صدیق اکبر کھڑی ہوئے حضرت عمر فرو کھڑی ہوئے اکاشا جنہ مار نای سانو مار لے لیکن سرکار کھلو بدلہ نالاوی سرکار تھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جنہ مار نای سانو مار لے ہون حضرت اکاشا کہیں دے نے نا نا میں بدلہ لینے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر عمر دوسری تھلے بے جاؤ رب جاندہ تو ہڑا مقام ہے رب جاندہ تو ہڑا مقام ہے رب جاندہ تو ہڑا مقام ہے دوسری تھلے بے جاؤ مولا علی کھڑی ہوئے اکاشا جنہ مار نای مار لے پر سونے والا سانو جان میں دینا سرکار دی طبیعت خراب ہے اسان جان میں دینا حضرت میرے نبی نے فرمایا علی کسیوی بے جاؤ اللہ جاندہ تو ہڑا مقام ہے رب جاندہ تو ہڑی انیتا حضرت امام حسن حسین کھڑے ہوئے اکاشا اسی نبی دے نوا سیاں اسی نبی دے کتران تسانو مار لے تسانو مار لے لیکن جناب والا حضرت اکاشا کہیں دے نے میں سرکار کھل بدلہ لینے میرے نبی نے دو ماشدہ دے انہوں تلے بٹھایا حرمایا سیابا بے جاؤ اے میرا تے اکاشا دا معاملہ ہوئے میرے نبی دی بار گھا دے اندر ان حضرت اکاشا یرد کر دے نے سونے یہاں یہ دو میرے نو چھڑی لگی سی او دو میرے بدن دے کپڑا بھی کوئی نہیں سی سیابا پھر تڑب گئے اکاشا کہیں جو دیاں کرنا کرنا ہے پی آو اکاشا کہیں جو دیاں کرنا کرنا ہے پی آو جنان دی وجہ تو ماں نو عزت ملیے جنان دی وجہ تو باپ نو عزت ملیے جنان دی وجہ تو پچیا نو عزت ملیے جنان دا صدقہ نو عزت ملیے اللہ دا حبیبیں اللہ دا یاریں اللہ دا رسولیں جنان دا صدقہ رب نے کائنات بنائیے کہ اونا تلو پدلہ لمیں گا حضرت اکاشا کہیں بے میں میں پدلہ لہنے پر میں پدلہوں میں لہنے جنجے جناب والا میں نے چھڑی لگی سی وہ تو میرے بزن تے کوئی کپڑا بھی مجود نہیں سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہو میرے کریم نبی نے بزن میں چاہ کے بین آلی ہو انہوں میرے نبی نے جنجے جناب والا اپنا کپڑا ہٹایا اپنی کمیز اٹھائیے حضرت یو کاشا نے چھڑی دور سٹ گے میرے نبی تھے میرے نبی دی مہرے نبی دا بوسا لے لے آوے حضرت یو کاشا ہاتھ جو لے سونے آ اسی کون نیا بدلے لے نالے سرکار اسی کون نیا تو آڑے کل بدلے لے آقا صانو تے جو ملیا تو آڑا صدقہ ملیا پر سونے آ میرے تیل دی خواہز زی کہ میرے جسم دی اے جناب والا تو آڑے نال ایک نسبت بان جاوے اس وجہ تو میں تو آڑے مہرے نبو ودہ بوسا لے آوے کہ تو آڑے نال نسبت قیم ہو جاوے تو آڑے نال نسبت بان جاوے میرے قریم آقا دے بلا مہر اے درجنا والا پھر میرے آقا نے فرمایا حرمایا صحابا میری تقریر دایا آخری جمل آوے جس سمجھائے تھے بولے آجے میرے آقا نے فرمایا حرمایا صحابا اکاشا دی میرے نال نسبت ہو گئی انہیں میرے جسم دو جمعی آوے جن میں چالدہ پھردہ چالدہ پھردہ چالدہ پھردہ جن دیوے کھڑا یوے او میرے اکاشا نوے خلوے میرے اکاشا نوے خلوے حضرت اکاشا دیو ایک وید کر دیو منگے ساتھ سے ایک دفعہ بادو بلند کر کے انجل احراقی آنکھو ساب سے ساب سے باہاں لا ہویاں لا ہمارا نبی اپنے میں مولا کا پیارا ہمارا نبی دو نوے لب کا دولا موضوع تکے ہو روی ہے لیکن ٹائم ہو گئے میں اس وجہ میں اپنی گفتون ختم کر رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دینا جس چیز دی نسبت ہو جائے یقینا کامیاب انہیں اور الحمدللہ اے جمعہ تو بعد لنگردہ احتمام کیتا گیا ہے سارے حضرات پر امن طریقے دن لنگر لہے کے جائے بڑا وسیع انتظام کیتا گیا ہے لنگراز سے اے جناب والا جنہ نے حصہ دیتا کاری اکیل صاحب عابدہ بھی بڑا تعامل دیا اور ساڑے اس مسجد جیڑے صدر نے ملک عظر صاحب انہیں میں لنگردہ تمام اندر بڑی کوشش کی تھی اور بائی ملک رضوان عرف جانو انہیں میں یعنی کہ اپنا تعامل کیتا اور جیڑے جپان آلے نے اور بائی فیزان صاحب بائی زہیب صاحب اور بائی شکیل صاحب اور انہ سارے احباب نے انہ رل کے انہ ملک انہ نے جمعہ قباد دا کھانے دا انتظام کیتا ہے سارے انہیں اچھے طریقے دینا لے کے جانا انشاءاللہ اگلے جمعہ ہی لنگردہ انتظام ہوئے گا وہ اگوں کاری صاحب نے کیتا ہے جنہیں جنہیں کسے نے کوئی لنگردے بیچ اپنا حصہ لینا ہوئے کاری صاحب دن آج اسی رابطہ کر لے آج اور میرے بہت ہی پیارے بائی بائی وحید صاحب جیدے مسکہ دالے انہ نے اپنا حصہ دیتا اللہ تعالی دی بارک اندر دعا جنہ بانیاں نے احتمام کیتا اللہ تعالی انہ دا احتمام کرنا اپنی بارک اندر قبول و مضور فرمائے اور بالحصوص دعائے کرنی ہے کہ بائی رزوان رف جانی انہ دے چاچو جان جیدے کے بیمار نے انہ سے دعا کرنی ہے اللہ انہوں نے لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالی انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہ بانیاں